دوستو ہمارا پودھا گنہ جب کٹتا ہے تو وہ ٹھیک ٹھاکا بستہ میں کٹتا ہے لیکن جب پیڑی گنہ ہوتا ہے تو ہمیں ٹھیک سے نہیں مل پاتا ہے اس میں تہترے گروہ پنپنے لگتے ہیں اور اس کے جو پتیوں کا جو کلر ہے وہ کہیں پیلا کہیں سفید وہ کئی طرح کے رنگ ہو جاتے ہیں اور ہمارا گنہ تیجی سے بکاس نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دوستو اس کے بارے میں تو آپ سے بعد میں بات کریں گے لیکن یہ جو سمجھ چاہے ہیں یہ آئیں ہی نہیں اس کا جو ہمیں پیڑی گنہ کرنا ہے وہ پودھے گنے کی ببھائی کے سمیں کرنا ہے پودھے گنے کی ببھائی کے سمیں ہمیں کن کن باتوں کا دھیان لکھنے چاہیے جس کا جو اثر ہمارے پیڑی گنے تک رہے اتھاک ان چیزوں کا ہمیں پیڑی گنے میں بھی پیڑی گنے نہیں کرنا پڑے اور ہمیں جو پیڑی گنہ ہے وہ بھی ہمیں پودھا گنے سے بھی زیادہ پیدا بار دے سکے اس کے بارے ہم بات کریں گے اور شروع کرنے سے پہلے آپ سے انہوں کریں گے یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے آل پر سیلیٹ کیجئے تاکہ آپ کو ویڈیو پڑھنے کی سوچنا سمیں پر ملتی رہے آپ ہمارے ویڈیو برابر دیکھتے رہے اور دوستو یدی آپ پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو جو آپ کے کسان دوست ہیں ان کو سیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس کا لاب اٹھا سکیں تو دوستو جب ہم اپنے گنے کی ببائی کرتے ہیں تو اس سمیں ببائی میں ہمیں جو پریوک کرنا ہے وہ بہن پرکار کے خات سب کرتے ہیں کچھ کسان بھائی ایس ایس پی سنگل سپرفاسفیڈ ڈالتے ہیں اس میں یوریا بھی ملاتے ہیں پوٹ آس بھی ملاتے ہیں اور ہمارے جو ادھیک تر جو کسان بھائی ہیں وہ پریوک کرتے ہیں ڈی ای پی کا تو ڈی ای پی کا پریوک کرتے ہیں تو اس میں پوٹ آس کا پریوک اوست کرنا چاہیے اور کچھ کسان بھائی کرتے ہیں این پی کے بارہ بھٹی سولے کا یہ تین فرمولے ہمارے کسان بھائی گنے میں ادھیک تر پریوک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک فرمولہ اور پریوک کرنا چاہیے ساتھ کیا یہ جو پریوک کرنا ہے آپ کو یہ جتائی کے سمیں مٹی میں ملانا ہے آپ کو جو ہم اگلا بتا رہے ہیں خواب تو ہمیں اپنے گنے بھائی سے پہلے پریوک کرنا چاہیے جب ہم ٹرینچ بنا دیتے ہیں نالی بنا دیتے ہیں یا پھر جسی بھی ویدی سب ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں خات کا پریوک کرنا چاہیے اس کے بعد ہمیں بیج کا پریوک کرنا چاہیے اور جو اگلا جو ہم فرمولہ بتا رہے ہیں یہ بہن پرکار کے مائیکرو ٹرینٹ سے سمبر دیتے ہیں یدی آپ ان کا پریوک کر لیں گے تو آپ کو اس پورے گنے میں کیا اگلی جو پیڑی گنہ ہے اس میں بھی کسی بھی مائیکرو ٹرینٹ کی جوت نہیں پڑے گی کوئی بھی کسی پرکار کا داگ دھبا آپ کی فضل پر دکھائی نہیں دے گا پیلا پن دکھائی نہیں دے گا سفید پن نہیں دکھائی دے گا اور آپ کو جو پیڑی گنہ بھی ہے وہ بھی ایک دم سوست ہوگا اور زیادہ پیداوار دے گا یہاں تک کہ آپ کی جو پیداوار ہے وہ آپ کو ملے گی پودا گنہ سے بھی زیادہ تو اس کی لئے آپ کو کیا پریو کرنا ہے تو آپ اسے نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے لینا ہے آپ کو فیرہ سلفیڈ یہ آپ کو لینا ہے دس کلو گرام پرتی ایکر اس کے بعد لینا ہے جنگ سلفیڈ یہ بھی آپ کو دس کلو گرام پرتی ایکر لینا ہے اس کے بعد لینا ہے آپ کو مینگنیس سلفیڈ یہ بھی آپ کو دس کلو گرام پرتی لینا ہے ایکر اور اس کے بعد لینا ہے آپ کو بوریکس وہ پانچ کلو گرام پرتی اکڑ اور ایک لینا ہے آپ کو کوپر سلپیٹ ان کا جو پریوگ ہے آپ اسے ملا کر بوبائی سے پہلے ہی ہمیں اپنے کھیت میں جتائی کے سمیں ملا دینے چاہیے تو ان چیزوں سے ہمارے کھیت کو بھین پرکار کے مائکرو ٹینٹ جو پوسکتہ تو ہوتے ہیں ان کی آوشکتہ کی پورتی لگاتار ہوتے رہتی ہے اور پودھا گرنے کے ساتھ پیڑی گرنے میں بھی ہوتی رہتی ہے یدی آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کا پودھا گرنے تو ساندھار ہوگا ہی آپ کا پیڑی گرنے بھی ساندھار ہوگا اور اس سے جو اتھپادہ ملے گا وہ آپ کو زیادہ ملے گا اور کوالٹی بھی اس کی ساندھار ہوگی دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں کوئی دوسرا ٹاپک لے کر پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمسکار